نمسکار دوستو میرچوی ایفزریز میں آپ کا سواگت ہے رینو کا پتی نے باہر تھا تو اس اپنے سسور کو بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی لیکن دوسری طرف جب وہ نہانے جاتی تھی تب چھوٹو یعنی کی گھر کا نوکار نے اس کے چھپ چھپ گرد دیکھ رہا تھا تو رینو نے باہر آکے دھمکانے لگی لیکن چھوٹو نے کہی کہ مالک نے آپ کو بلا رہا ہے تو یہ ہی کہنے کے لیے میں آیا تھا لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہی جاتا تھا تو رینو نے اپنے سسور کے پاس گیا اور کھانا لے کر اس کو کھلانے لگ گئی لیکن اس کے سسور نے بہت ہی زیادہ ٹھڑکی تھے تو وہ ہمیں ساپنے بہو یعنی کی رینو کو گھر گھر کے دیکھتا ہے تو وہ اپنے بہو سے کہا کہ تم مجھے اور بھی زیادہ پیار سے کھلاو کیونکہ مجھے کھانا بہت ہی زیادہ کڑوی لگ رہا ہے تو رینو نے اپنے سسور کے اور بھی پاس چلا گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس سسور کو کھلاتی رہی لیکن بات ایسے طرف جاتا ہے کہ اس کے سسور نے اس کو جسم کو چھوٹا رہا اور رینو نے بھی یہ کچھ سہ نہیں پایا اور وہ اپنے سسور کے پیار کے جال میں پھنس چکی تھی تو ان دونوں نے وہاں پہ کافی ٹائم تک ایک دوسرے کے ساتھ موج کرنے لگا لیکن دربج کھڑکی سے چھوٹو نے یہ سارے گھٹنایا دیکھ رہا تھا تو جب کہ سسور اور رینو نے کچھ ٹائم بعد رینو اپنے کمرے میں چلے گئی تب وہاں پہ بھی رینو نے وہ سارے کچھ گھٹنایاں یاد کرتے ہوئے اپنے بیٹ پہ سوچکی تھی لیکن چھوٹو نے آ کر اس کے جسم کو محسوس کرنے لگ گیا اور رینو نے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور چھوٹو یعنی کی گھر کا نوکار کے ساتھ بہت ٹائم تک اپنے جندگی کو اپو بھگ گی اگلے دن صبح جب اس کے پتی آ چکا تھا تب سب لوگ نے دیکھا کہ اس کے پتی نے ماریو نام کو ایک لڑکی کو لے آیا جو کی اب سے اس کے پتا جی کو سیبا میں رہے گی یعنی کہ اب سمجھ ہی ہو چکے ہوں گے اس کا اگلے سیزن اور بھی زیادہ بڑیہ ہونے بالا ہے انتصار کریں اگلے سیزن کے لیے تب تک کے لیے کسی بھی اویب سریز کا اپ ڈیٹس پانے کے لیے ہمارے چینل میرچی اویب سریز کو جرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ملتے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہے اور دیکھتے رہے ہیں میرچی اویب سریز یوٹیوب چینل کو دھنیاواد